شکران یا ابی شکران لگئیت قلبی شکران یا ابی شکران اسلام علیکم فیض بھائی فیض بھائی میرا سوال یہ تھا کہ روزوں کی دن اگر رات میں کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے سو وہ بڑا کنفیوز جاتا ہے سہری تک ایک تو نہانی کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور سہر کھا لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا پھر روزے میں بھی شکران آتا ہے کہ روزہ ہوگا یا نہ ہوگا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو خاص طور پر رمضانی دنوں میں بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ستر سواب ملتا ہے پھر ستر سے ساتسو اور وغیرہ وغیرہ تو یہ حدیث رمضان کیلئے خاص ہے یا ہر دن کیلئے خاص ہے بھائی دو سوال کی کہ ایک آدمی اگر رمضان میں اپنے بیوی کی ساتھ ہم بستری کرے تو اس کے روزے کا کیا معاملہ ہے دیکھیں روزے کے لئے تہرہ شرط نہیں ہے تو وہ اس حالت میں اٹھیں گا سہر کریں گا اس کا روزہ شروع ہو جائیں گا اس کے بعد غسل لے اور پھر نماز کو چلا جائے اس میں کوہر دیں لیکن بہت سی مرتبہ اپنے عبادتوں میں ہم خاموخہ شرماتے ہیں ایک آنمی رات نے بیوی کے ساتھ سویا اب صبح اس کو شرم آری سب لوگ سامنہانے جانے کو اس لئے کہ گھر والے سمجھ جائیں گے کیا ہوا اس حقائے کو ضرورت پڑی اب یہ خاموخہ کا مسئلہ ہے فطری چیزوں کو ہم نے غیر فطری بنا دیا غیر فطری چیزیں ہمارے فطرت کا روح پہ اختیار کر گئی انسان دہتے ہیں انسانی سماج ہے تو یہ فطری عمل ہے کہ انسان ساتھ رہیں گا شادی شود ہے تو یہ کام کر سکتا اس کو غیر فطری بنا دیا اور جو غیر فطری عمل ہے اس کو آج ہم نے فطرت بنا دیا یہ بہت ایک عجیب بات ہے اس بات کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب جو ہے ان کی کچھ مجبوری تھی جس مجبوری کے وجہ سے وہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اگر رہے تو پھر ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے وجہ سے وہ بھی بیمار ہو کر اس بیماری میں ملوویس ہو جائے سمجھ رہا اور وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کا علاج نہ ہو سکے پھر بیوی بھی ایسے مرض میں شہر کو بھی ہو جائیں گا نوکٹر نے کہا اب اس کے علاو کوئی حل نہیں اب اس شہر کے پاس کیا حل ہے دوسرا نکاح دوسرا نکاح یہ فطرت فطری ہے نا تو ان کے دوسرے نکاح کے بارے میں ان کی بیوی کا یہ خال تھا کہ تم کسی عورت سے دوستی کرو کالج یا سکول میں یا جہاں بھی تم عورتے ہو وہاں جا کر ایک دوستی کرو اور اس کو گرل فرنڈ بنا کے جو کرنا اس سے کرو لیکن شادی نہیں کرنا دوسری میرے جیتے جی تب دوی اپشن ان کے پاس ایک تو اس کو گلہ گھوٹ کی مار دینا تاکہ پھر شادی کریں یا دوسرا دعا کرنا اللہ جلدی مر جائے تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں مطلب فطری چیز ہے دوسرا نکاح تو اس کو غیر فطری اور غیر فطری چیز کو گل فرنڈ بناو جو کرنا ہے کرو میری پوری جاتے بس شادی نہیں کرنا اوفیشل کام نہیں کرنا انا اوفیشل کرو کیا کریں گے دیکھیں تو فطری عمل ہے اب اس میں کیا شرمانے کا نہیں انہوں یہ سوچیں گے انہوں وہ سوچیں گے انہوں بڑھیں گے رمضان بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں انہوں تو پھوچ سوچیں گے فلاہ ہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت امہ آیشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رات رمضان ہوتے اور ہم جنابت کی حالت میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اڑتے سہر کرتے اس کے بعد ہم غسل کرتے تو رمضان میں بھی انسان کے لئے جو چیز حلال ہے تو آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں اور عبادت کمانا یہ تھوڑی کہ چوبیس گھنٹے آدمی عبادت میں رہیں گے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اپنے کام کریں گا ضرورتیں پوری کریں گا کمائیں گا دھمائیں گا اور اس کے بعد خاص مقصوص عبادت فرض اور نفیل اور سنت کریں گا تو بہرحال یہ غیر فطر نہیں دوسرا نوجانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک صاحب مجھے کہیں لگے کہ میں نے ایک دن پورا روزہ جو ہمیں پریشان رہا ملے گا کیوں تو میں نے کہا رات میں احتلام ہو گیا اب یہ تو غیر شادی شدہ ہے پھر اب میں کوئی سوہو شرم آئی دی گھر میں کیا بھولے کیوں نہا رہا بھولی تو پھر پھر بھولے میں نے اثر تک نہیں نہایا بھولے پھر اثر کا چھپ کے جا کے نہا کے آگیا بھولے لیکن پورا دن کوفت رہے میرے کو بھولے مطلعہ اس نے دیکھے رمضان کے مہینے میں پوری نماز سے ضائع کیا فجر کیا زہر کیا اثر کیا کیوں شرم خامخواہ کی جھجک کہ بھولے میں ڈھونگا تو لوگ گھر والے کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے بتا جی تم اولا جمعہ کو نہاتے ہو نہاتا ہوں روز کب نہاتے تو بھولے ایک دن آر نہاتا جب کیا سوچتے گھر والے جب کچھ نہیں سوچتے گا کی ضرورت تھی کیا کریں گے گھر والے بھولے نہیں کوئی ضرورت نہیں تم گھمگو مانو تم کو ضرورت نہیں چھوڑا نکل لیا کیا کریں گے گھر والے کیا کریں گے آپ کو میں نے کہا تولے کچھ نہیں کریں گے لیکن میں کوئی شرم آدھی تھی اپنی شرم کے وجہ سے ہم فرائز کو چھوڑے تم نے رمضان میں بہت کوئی بہت پریشان تھے ہوں دیکھیں آپ دینی محل نہیں ہونے سے گھروں میں لوگوں کے نہیں سمجھنے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے کتنے مسائل پیدا ہوتے اور یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی ہم سمجھیں نہیں پا رہے ہیں ان سب چیزوں کو اور باقی دنیا میں سب ہم کو سمجھتا ہے دنیا کے معاملے میں سمجھتا ہے شادی کے تیاریاں کیسے ہونا اس کی باریک سے باریکیاں رسم کیسے ہونا اس کی باریک سے باریک مسائل رسم کے مسائل ان کے ایجاد کرنے سب بیدتیں ہیں اس قسم معلوم ہے شریعت میں ایک اپنا گھر میں بچہ نہ رہا تو پوچھنے کیا ضرورت ہے اپنے کو نہیں سمجھتا کہ اس کو ضرورت ہوگی نہ رہے تو نہ رہے تو نہیں ہاں بھارا کیوں نہ رہے تو بیٹے تو وہ اس شرمین دگی کے وجہ سے لوگ پوچھیں گے آسار تک راوی چھپکے چنایا بولے میں آنکھیں کیسا عجیب بات ہے میں نے کہا تمہارے پاس مسجدیں تھی جا کے مسجد میں نہ لیتے ہیں مسجدوں میں آج کا انتظام ہے میں نے کہا وہاں بھی لوگ پوچھتے وہاں کیوں نہ رہا یہ بڑا مسجدہ وہاں کیوں نہ رہا اچھا یہ تو مسجد میں نہیں گیا مسجدہ تو ہے اپنی جگہ تو بہرحال لیکن یہ کو وجہ نہیں ہو سکتی آپ ایکسپین کیجئے گھر ماں لوگ آپ ان کو بتائیں کہ میں مجھے ضرورت ہی ہو رہی یہ سب پوچھنے کے سوالات نہیں ہیں جو پوچھنے کا ہے وہ پوچھیں میں کہاں جاتا ہوں کہاں آتا ہوں دوست میرے گونے یہ کہاں نہرہ کیوں اور یہ فلان کیوں کر ٹھیک یہ لازیکل ہے اس کے بچے آدمی اچھا کوئی کپڑے لیا تو بچے کچھ دے کہاں نئے کپڑے کیوں لیا اچھا نئے لیا بہت اچھا کرے آپ نے تو سمپل ایسی ہے لیکن ہم نے ایسا محول ایسا بنا دیا گھر کا دینی کام غیر فطری کام غیر فطری غیر فطری کام فطری ہو گیا ہوں ہے نا کہ غسل کے لئے ہوں اگر سمجھو تمہارے وہی بھائی تمہارے گھر والے تم کو اور میں جانتا تھا گھر کا محول کیسا ہوں گے کبھی کالے میں دیکھو لڑکی کے ساتھ تو کیا کریں کچھ نہیں بولتے ہو بولتے بعد جاں بھی کر رہے اچھا کرنا بس مطلب دیکھئے غیر فطری کام افیر کرنے کو وہ بلکل لوگ کر رہے اور نا نا اس کو تو اس کو شرم آرہی تو کیسا ہمارا ہمارا پورا محول دیکھ رہے نا شیطان نے اس کو ایسا ہم کو لگایا کہ وہ فطرت غیر فطرت اور غیر فطرت فطرت ہوگی پورا معاملہ الٹھا ہوتا جا رہا ہے اللہ رحم کر اگر ایسی حال رہا تو بہت بورے ہاتھ اپنے گھروں کو دینی ایک محول بنائیے تو بہرحال تو وہ اس معاملے میں کیا کریں گا کہ وہ غسل کریں گا اور نماز ہو جائیں گا فجر کی لیکن اس کے سہر میں کوئی فرق نہیں آئیں گا سہر بلکل درست ہے اس لئے کہ روزے کے لئے جو ہے تہارت شرط نہیں ہے لیکن فجر کے لئے دوسرا حصہ آپ کے سوال لگا جو روایت ہے ایک کا ستر اور ستر سے ساتسو ملتا ہے تو دیکھیں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر عامال جو انسان کرتا ہے اس کی نیکی ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر ساتسو رمضان اور غیر رمضان سب کے لئے ہے رمضان اور غیر رمضان رمضان اور غیر رمضان سب دنوں میں سواب ملتا ہے سپیشل رمضان کے طالب سے ایسی کوئی بات بہرحال میرے علم میں نہیں واللہ والم پھر اللہ مہتر جانتا ہے ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں کہ رمضان بالخصوص عمرے کو چھوڑ کر کوئی چیز کا اس طرح سواب ملتا ہے اور عام دنوں میں ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر ساتسو یہ ہر بار نیکیوں کا یہ عجر و سواب ہے